امریکہ کی پاکستان میں چینی انجینئرز پر دہشت گردوں کے حملے کی مضمت ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس ہمیں پاکستان میں جانی نقصان پر دکھ ہوا ہے پاکستان کو ایران کے ساتھ کسی معاہدے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہیں جہاں زیبالی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے بتائیے گا یہ دیکھیں ابھی کچھ پہلے ہی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے چینی انجینئرز پر پاکستان میں دہشت گردوں کو حملہ ہوا ہے اس کی شدید مضمت کی ہے میتھیو ملر نے اپنی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں چینی انجینئرز کے کافلے پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں جانے نقصان لخمی ہونے والوں پر شدید دکھ ہوا ہے اور دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستانی عوام کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حملے سے متاثر ہونے والوں کے ساتھ امریکہ دلی تازیت کا اثار کرتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں چین کے شہری بھی دہشت گردی کے حملوں کا شکار ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کو دہشت گردی کاربائیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے ایک سوال پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر امریکہ کا کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کے معاہدے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حق میں نہیں ہیں ایران کے ساتھ کوئی بھی ملک کاروبار کرے گا تو اس کو ہماری پبندیوں میں آنے کا خطرہ ہوگا ان سے ایک سوال اور کیا گیا کہ پاکستان میں اس طرح کے ججیس کا خط جو ہے اعلیٰ اگیا کے ججیس کا خط وہ گردش کر رہا ہے اس سوال کے سوال کیا گیا کہ اس پر امریکہ کا کیا موقف ہے تو میٹھو میلر نے کہا کہ انہوں نے ان ججیس کا خط ضرور دیکھا ہے لیکن تاہم ابھی تک اس خط کے اوپر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں مشاورت نہیں ہوئی اور جب کوئی مشاورت ہوگی اس کے بعد ہی اس خط کے اوپر وہ کی اپنا غدہ دے مل دیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ابلیٹ کرنے کے لیے